اسلام علیکم دوستو امید اخریت سے ہوں گے اس وقت ہمارے پاس اسپلیٹ یونٹ کا آوٹر ہے ٹھیک ہے اس کا کمپریسر سے ٹرمینل خراب ہو چکا ہے جل چکا ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹرمینل تار دکھائیں گے یہ دیکھیں تار کی کنڈیشن دیکھیں دکھانا ذرا تار دکھانا یہ دیکھیں تار کی کنڈیشن دیکھیں کہ آپ بہترین طریقے سے خراب ہو چکی ہے یہ لوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے گرمیوں میں یہ ایشو کریٹ ہوتے ہیں ابھی ہم اس اتار کو چھیل کے اس کی جگہ کنڈیکٹر لگائیں گے یہ اے سی کے کمپریسر جو ہوتا ہے جس پہ گیس وقیرہ چلتی ہے جو میں انکام کرتا ہے اس کے ٹرمینل خراب ہو چکا ہے ابھی ہم اس پیلٹرشن کر کے اس کی سیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ کنڈیکٹر ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ ایمپیر کا کنڈیکٹر ہے جس کے ہم سیٹنگ کر رہے ہیں یہ طریقے سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اور کمپریسر کے ساتھ ہم اس کو فٹ کریں گے یہ نہایت اچھی چیز ہوتی ہے اور نہایت مضبوط جوائنڈ ہوتا ہے اس کا ابھی ہم اس کو پلاس سے پکڑ کے دوبارہ نٹ کو بہترین طریقے سے ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے ٹیکنیشن ہے جو کام کر رہے ہیں اینڈ میں ہم ان سے آپ بھی بات کر آئیں گے یہ دیکھیں اس کے ٹرمینل شاٹ ہو گیا جگہ بہت کم ہے کنڈا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کافی سخت دھوپ ہو رہی ہے نظر آ رہا ہوگا دوستوں آپ کو یہ ساپ کیا ٹرمینل انہوں نے یہ ٹھیک ہے دوستوں نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ فٹ کیا انہوں نے یہ رہا ٹرمینل جو انہوں نے فٹ کیا ہے پھر دکھاؤں گا آپ کو یہ رہا وہ ٹرمینل جو انہوں نے فٹ کیا ہے اس کو پیچکس کی مدد سے ٹائٹ کرنے اس کو ڈھکنے کے کھولا انہوں نے یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گیا اس کو یہ نہایت مشکل اور گرمیوں میں کافی تکا دینے علا کام ہوتا ہے ایک تو اسی کی گرم ہوا دوسرا ہے گرم گرم دھوپ اور جہاں کام کر رہے ہیں ہوتے ہیں وہاں پر بھی کوئل کی ہوا سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی گرمی ہو رہی ہے اس تپش کا حد ہے 45 ڈگری سینٹی گریٹ چل رہا ہے 45 ڈگری کوئل کی آواز سے اندازہ ہو رہا ہو ٹائٹ کریں ٹرمینل کو بہترین طریقے سے ٹائٹ کر دیا یہ ہمارے ٹیکنیشن ہے ہاتھے لائیں گے سکتا ہے اس پر سیڈنگ کرتا ہے بنیائیت مشکل کام ہوتا ہے پھر کہوں گا ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ مین سپلائی آف ہو یہ نہیں ہو کہ آپ ادھر کام کر رہے ہیں مین سپلائی کو اون کر دیں تو آپ کو جانی اور مالی نقصان ہوگا جانی نقصان ایسے ہوگا کہ آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے اور آپ کو کوئی بھی حافظہ ہو سکتا ہے اور مالی نقصان ایسے کہ جو چیز آپ کی چل رہی ہوگی وہ ڈیفنیٹلی شورٹ سرکٹ سے خراب ہو جائے گی ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں پروپیشنل لوگوں سے کام کر رہے ہیں ہم بھی پروپیشنل بندے سے ہی کام کر رہے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے پھر دکھاؤں گا یہ رہا ہے اس کے تھمبل بھی چیک کر رہے ہیں یہ لوس تو نہیں ہے تھوڑا لوس لگا ہے انہوں نے اس کو تھمبل کو ٹائٹ سیا ہے اور کیپسٹر میں اس کو دوبارہ لگا دیا وہ سخت دوب ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے بتا ہے 45 ڈکری سینٹی کریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ